میری بھی چوئیس ہے کہ میں بڑا ٹائر لگوں اس سے کوئی اشو نہیں ہونے والا کہ گاڑی ابھی پلٹنے والی ہے تو گاڑی آپ کو وابل کرتی بھی نظر آئے گی اگر ہم چوڑا ٹائر لگاتے ہیں سسپنشن کے بعد لیکن ہوتا کیا ہے تو ٹائر میں ایسا کیا ہے ہلو دوستو ویلکم تو میشو فرکس میشو فرکس میں آپ کا سواگت ہے یہ پوری سیریز ہندی میں ہونے والی ہے اور اس سیریز میں ہم کارز کے بارے میں کارز کے جنرکی انفرمیشن کے بارے میں آٹوم ویس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں جہاں پر میں آپ کے کافی سارے کوشن کے انسل دینے کی کوشش کروں گا تو آل نیو آٹو ٹائر سیریز میں آپ کا سواگت ہے ٹائر کے بارے میں ایک اور میت ہے کہ بڑا ٹائر لگانے سے گاڑی سٹیبل ہو جاتی ہے تو چلی آئیے اسے سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہے لیکن بڑا ٹائر لگانا ہم میں سے کافی لوگ کی چوئیس ہوتی ہے شاید میری بھی چوئیس ہے کہ میں بڑا ٹائر لگا ہوں لیکن اس کے کچھ رولز ہیں جسے ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے اگر ہم چوڑا ٹائر لگاتے ہیں چوڑا ٹائر لگانے سے گاڑی میں تھوڑی سٹیبلیٹی تو آ سکتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم ٹائر کو بڑا کرتے ہیں کیونکہ سائز بڑا کرتے ہیں مان لیجئے آپ کی گاڑی میں ابھی جو ٹائر لگا ہے وہ قریباً بی سنچ کا ٹائر لگا ہے فر ایگزمپل اور آپ اسے کرنا چاہتے ہیں بائی سنچ that means آپ ٹائر کو قریباً قریباً دس پرسند بڑھانا چاہتے ہیں میں یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اتنا ٹائر اپسائز کروائیے تو ٹائر میں ایسا کیا ہے جو اپسائز ہونے کے بعد گاڑی کی سٹیبلیٹی بڑھنے کے جگہ وہ کم ہو جاتی ہے دیکھیں کسی بھی کار میں کسی بھی گاڑی میں جو اس گاڑی کی سٹیبلیٹی ہوتی ہے جو روڈ پر چلتی ہے ہائیوے کے اوپر چلتی ہے یا آف روڈ کنڈیشن میں چلتی ہے ان سبھی کیسز میں گاڑی کو جو سب سے آزا سٹیبلیٹی ملتی ہے وہ اس کی سسپنشن سے ملتی ہے سسپنشن کے بعد ایک اور چیز ہے جو گاڑی کو سٹیبلیٹی دیتے ہیں وہ ہے اس کے ٹائر سسپنشن کے بارے میں تو میں زیادہ ڈیل میں بات نہیں کروں گا لیکن ہاں ٹائر کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا دیکھیں ٹائر کی چڑھائی ہوتی ہے ٹائر کی چڑھائی کا ہم تھوڑا پس بڑھاتے ہیں اگر وہ ٹائر تین پرسن یا میکسیمم پانچ پرسن تک آپ انکریز کرتے ہو تو اتنا زیادہ ویٹ ٹائر کا نہیں بڑھتا اس کیس میں سسپنشن پر زیادہ ضرور نہیں پڑتا اور سسپنشن آلموس پہلی کی طرح ہی بھیو کرتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ نے ٹائر کو اپسائز کروایا یعنی بڑھا کروایا چڑھائی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ٹائر کی ایک مٹائی ہوتی ہے جو ٹائر کی مٹائی ہوتی ہے جسے ہم سائیڈ وال بولتے ہیں ٹائر کی اس سے کوئی ایشو نہیں ہونے والا نہ ہی شارٹ ٹام میں اور نہ ہی لانگ ٹام میں لیکن جب ٹائر کا سائز اگر اس میں دو انچ بڑھے گا تو ڈیفنیٹلی پروفیل کا سائز قریباً ایک انچ بڑھ جائے گا اس کیس میں وہ پروفیل زیادہ بڑھی ہو گئی اور وہ اصل میں آپ کو ہائیوے اس کے اوپر اور بہت ساری کنڈیشن میں جہا ہائیوے جہا ہائیوے اس کے اوپر اچانک گڑھے آ جاتے ہیں یا انیون سا فیس ہوتا ہے اور گاڑی ایک دم یوں یوں کرتی ہے وہ گاڑی کو اور زیادہ انسٹیبل بنا دے گا تو یہ ایک میتھ ہے کہ بڑا ٹائر لگانے سے گاڑی کی سٹیبلٹی پڑھ جاتی ہے کبھی بھی بڑا ٹائر لگائیں اب ہمیشہ دیان رکھیں کہ پروفائل کو ایک لیمٹ سے زیادہ نہ بڑھائیں میں جیسے آپ کو ایک ایک زیمپل دیتا ہوں اگر آپ کی گاڑی میں ایک 195-65-15 کا ٹائر لگائے ہے فر اگزمپل ٹھیک ہے اور اس ٹائر کو اگر آپ 205-60-15 کرنا چاہتے ہیں یا 205-65 کرنا چاہتے ہیں it is پرمیشیبل to some level which is fine اگر اسی گاڑی میں اگر آپ مان لیجیے 195-65 کے جگہ آپ 275-75 لگانا چاہیں پہلی بات وہ لگے گا نہیں even 25-65-55 بھی لگانا چاہیں وہ بھی اس میں لگے گا نہیں لگے گا تو ہر جگہ پہ رگڑ کھائے گا لیکن مان لیجیے اگر آپ لفٹ کٹ لگا لیتے ہیں آپ بارڈی کو اٹھا لیتے ہیں اور وہاں کسی طرح سے اس ٹائر کو فسا دیتے ہیں تو ہوگا کیا گاڑی کی ہائٹ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی اور بارڈی کی ہائٹ اصل میں ٹائر سے اتنی زیادہ بڑھ جائے گی لفٹ کٹ لگانے کے بعد یا بفرت لگانے کے بعد جب آپ ہائیوے پہ چلیں گے تو گاڑی آپ کو وابل کرتی بھی نظر آئے گی اور وہ اصل میں آپ کو ہائیوے اس کے اوپر اور بہت ساری کنڈیشن میں جہاں ہائیوے اس کے اوپر اچانک گڑے آ جاتے ہیں یا انیون سفیس ہوتا ہے اور گاڑی اگدم یوں یوں کرتی ہے وہ گاڑی کو اور زیادہ انسٹیبل بنا دے گا آپ کو لگے گاڑی وابل کر رہی ہے اس طرح کی کچھ ایشوز آئیں گے تو اس لیے کبھی بھی ٹائر بڑے کرنے سے زیادہ بڑے کرنے سے گاڑی میں سچیبلیٹی نہیں آتی ہے ہاں دو تین پسند میکسیمم پانچ پسند تک اگر آپ پروفائل کو انکریز کرتے ہیں which is fine نوملی کارز میں اتنی ٹولرنس ہوتی ہے وہ اسے ٹولرٹ کر جاتی ہے اور سسپینشن اسے ٹولرٹ کر جاتی ہے ٹائر افسائز کرانے کے بعد میننفریکچر بھی وارنٹی نہیں دیتا ہے اگر وہ اس بات کو نوٹیس کرتا ہے کیونکہ ٹائر بڑا کرانے کے بعد نہ صرف سسپینشن پہ اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے انجن پہ بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ انجن پہ زیادہ سٹریس آتا ہے تو ہوفولی اس میتھ کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کسی کو بھی کوئی کوشن ہے کوئی کوئیری ہے وہ مجھے کمیش میں لکھ سکتا ہے اور کافی سارے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا سپورٹ بنا کے رکھئے اور میں اسی طرح کا بہت سارا کنٹینٹ آگے بھی آتا رہوں گا ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے بات